موسیقی ناظرین کرام اس وقت بالاشور کے سنہٹ میں موجود ہیں جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت صالح محمد اور بھجا کی اپیر بابا رحمت اللہ علیہ کا سالانہ اور سے پاک چل رہا ہے اٹھترواں سالانہ ارس بڑے ہی تزویت شام کے ساتھ چل رہا ہے اور آج ارس کا دوسرا روز ہے اور بڑی تعداد میں زائرین کی آمد ہوئی ہے اس بار کیونکہ دو سال کرونا محماری سے لوگ گھر پہ بیٹھے تھے منتظیر تھے کہ کس طرح یہ کرونا محماری سے ہمیں سانتی ملے گی کس طرح کرونا محماری سے ہم باہر نکلیں گے اور پھر ہم اپنے پھر سے جو شان و شوقت کے ساتھ ارسے سوالی ہی منایا جائے گا تو آج ارسے سوالی ہی کا جو جھلکیاں آپ نظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارسے سوالی ہی بڑے ہی تزویت شام کے ساتھ بڑے ہی عقیدت و حترام کے ساتھ چلنا ہے آج ارس کا دوسرا روز ہے زائرین جو ہے بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں یہاں تک کہ سب بالش و ڈشٹک نہیں بلکہ اوڑیسہ کے تمام زیلہ سے لوگ یہاں تشیب لائے یہاں تک کہ بنگال بیہار جو ہے تمام طرح کے لوگ جو ہے یہاں پہ تشیب لائے ہیں اور بہترین طریقے سے جو کمیٹی کے ممبران ہے اس وقت رات کے لگ بک ایک بچ چکے ہیں زائرین کی آمد میں کوئی کمی نہیں ہے بڑی تعداد میں زائرین ابھی بھی آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہندو مسلم سکھ عسائی کی ہر طرح کے طبقے کے لوگوں کی آمد ہے اور ہر طرح کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں درگاہ کی زیارت کر رہے ہیں بابا کے فیض باقات یہاں سے جا رہے ہیں اور آج جو دوسرے روز میں زائرین کی جو آمد ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والا کل جو آخری روزوں کا ارس کا بڑی تعداد میں زائرین آئے گے ہمارے ساتھ جو ارس کمیٹی کے جو اہم رکن ہے بہت سارے ممبران ہے جس میں جو کام کرنے والے ایک اہم رکن ہے جن کو ہم کہا جائے گا کہ لطیب بھائی ہمارے ساتھ ہے اب جو لطیب صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے کہ لطیب بھائی کس طرح دیکھ رہا ہے اس وقت رات کا ایک بچ چکا ہے اور سے سوال ہی چل رہی ہے تو کیا کہیں گے کہ کمیٹی کے طرف سے کیا دیکھئے ہمارا جو انتظامیاں کمیٹی کے طرف سے جس طریقہ سے انتظام کیا گیا ہے اور یہ سارا انتظامیاں کمیٹی جو ہے ہم لوگ پورا ہمارے جو بولنٹیر ممبران ہے سارے اس میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے پرسہسن کو بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارا جو ہے یہ سارا رات کا پروگرام ہوگا جس میں یہ ہجاروں یہاں پہ کوئی مسلم ہندو سیکھ اسائی ایسا کوئی قوم نہیں ہے جو حضرت کے ماننے والے نہیں ہیں سارے قوم کا یہاں پہ تہے دل سے استقبال ہوتا ہے اور سارے قوم کے لئے یہ حضرت جو ہیں حضرت ولی سیدنا سوالے محمد اور بجاگیا پیر بابا یہ جو ہے بہت پرسید ہے کل کی بھیڑ کے لئے کیا تیاری کرنے کے لئے کل کی بھیڑ کے لئے کل کی بھیڑ کے لئے ہم یہی کہیں گے کہ جو پولیس والوں کا آج کا جو ایرنجمنٹ تھا بہت ہی اچھا تھا اور ہم ان کے سکر گزار ہیں اور جو ہمارے ہاتھ سے ہمارے جو بولنٹیر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ کسی طرح کا کوئی کمی محسوس ہونے نہیں دیں گے اور جو جمعورہ پبلک کا جو جمعورہ ہو رہا ہے یہ دو سال کے بعد ارس ہونے کے قارن یہاں اتنا بھیڑ ہو رہا ہے ابھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ جلسہ چل رہا ہے یہاں پہ جلسہ کا بھی انتظام کیا گیا ہے تمام بیرونی شورہ علمہ تشریب لائے ہیں اور اپنے اپنے تقاریر و منقبت اور ناتیا کلام سے سامین کو محضوظ کر رہے ہیں تمام طرح ارس کی تیاریہ ارس کی جو ہے جھلکیاں بہت ہی ساندار ہے ارس اپنے شان و شوقت کے ساتھ چل رہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور کچھ ایسی جھلکیاں اور کچھ جو آنے والے لوگوں کی باتیں آپ کو سناتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ زائرین میں سے کچھ ہیں ان سے پوچھیں گے کیا نام ہے آپ کا سبنم خان اب ارسس والی میں آئیے ہیں کیا عقیدہ ہے کس طرح کے لوگ آتے ہیں کیا عقیدت لے کے آتے ہیں عقیدت لے کے آتے ہیں اپنا اپنا ہے بہت دین سے بند بھی تھا دو سال سے تھی تو مدد لوگوں کو تھوڑا ڈککت ہو رہا تھا اس بار تو اچھا ہے خوشی کا ماحول ہے سب اپنا اپنا منت لے کے آئے ہیں پورا ہوگا اللہ کا تجل یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو مسلم سکسائی ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں تو یہاں پہ سنہٹ جو برسی سوالی ہوتا ہے یہاں پہ بھائی چارہ کا جو ماحول کس طرح آپ دیکھتے ہیں بہت اچھا ہے یہاں پہ بھائی چارہ کا ماحول سب ایک دوسرے سے مل کے رہتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ بھی تو مدد ہندو ایریا میں رہتے ہیں ہندو مسلم سب کے ساتھ میں اچھا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے ہمارے بھی ذکر ہم اس وقت دیکھ رہے تھے آپ عرسی سوالی کی تمام تر جھلکیا اس وقت ہمارے ساتھ 26 نمبر وار کے ناو منتخیب کانسلر ایوب بھائی ہے ارسیو بھائی رجب بھائی خیاض احمد بھائی تمام جو ہے کمیٹی میمبران بھی ہیں اور پیس کمیٹی کے میمبران بھی ہیں اور ارس سوالی کو کس طرح شان و شوقت کے ساتھ کس طرح اقتدام بزیر ہوگا کس طرح شانتی امن برقرار رہے گا یہ تمام تر جو ہے گائیڈ کر رہے ہیں پورے موجود ہیں آئیے سب سے پہلے ہم 26 نمبر وار کے جو کانسلر ناو منتخیب کانسلر ایوب بھائی سے پوچھیں گے کہ ایوب بھائی اس وقت رات کے دیڑھ بجنے چل رہا ہے رات کے لگ بگ دیڑھ بچ چکے ہیں کہ کس طرح ارس سوالی چل رہا ہے آج اس کا دوسرا روز ہے کیا کہیں گے کیا ہمارے لئے تو پورا بہت ساتھ بہتشی کیلئے خوشی کی بات ہے پچھلے دو سال کے بات میں ہم لوگ کو آج یہ خوشی کا موقع ملا ہے کہ بابا سوالے بابا کا جو بارسی خوشی سے منا رہے ہیں خوشی سے منا رہے ہیں یہ دو سال بات منا رہے ہیں دو سال جو بچ چکا ہے اس میں ہم لوگ کوبیٹ کی گائیڈن کے سب سے منا نہیں پا رہے تھے ابھی منا پا رہے خوشی کی بات ہے اور جارین جو بھی بھار بھار سے آ رہے ہیں ان لوگ بھی بس آئیں گے جارت جارت کریں گے جو بھی کریں گے چلو آج خوشی کی بات ہے چلو آج سالے بابا کے بہت 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 ساندار ساندار طریقے سے ان کا عرص منا رہا ہے اور ہر کونے کونے سے جو بھکت ہے جو چاہنے والے مورید سب آئے آج سنی پھرنی چادر فدر کا کام کیا خوشی خوشی سے گھر جا رہے سکتے جس طرح سانتی کے ساتھ بہت سارے زائرین آئے ہیں اور زائرین کیا مات اس وقت رجب بھائی ہے جو باقیدہ جو راستے میں بھیر بارہ اس کو کنٹرول کرنے میں ہم نے دیکھا کہ اہم رول آدھا کر رہے تھے رجب بھائی اس وقت تھوڑے دیر پہلے جو ایک بطلب حل چل ماحول ہو گیا تھا کیونکہ بڑی بڑی گاڑیوں کو انجانے میں کروز کرنے کیا جا رہا تھا سمجھ سمجھ ہوا آگے چل کے کل کی لئے تیاری اسلام علیکم نام رجب بلی ہم لوگ جو آگی آگیا ہے اندر میں گز گیا تھا تو ہم لوگ جو ہے گاڑی کو صحیح ترکے سے ہم لوگ پرساسن کے ساتھ مل کر پورا پار کرا دیئے ہیں انساء اللہ ابھی اور کچھ دکت والی بات نہیں ہے آرام سے بابا سکون سے چل رہا ہے ہم ساتھ فیاض احمد بھائی ہیں جو سماجی کاموں میں آگے چڑھ کے برچڑ کر حصہ لیتے ہیں اس وقت ارش کمیٹی کے میمبر بھی ہیں فیاض بھائی کس درم آدمی آتے ہیں اور اوہ در اسٹیٹ سے سب طرف سے آدمی آتے ہیں باہر سے حاجرین یہ ایک سانتھی کا پیغام ہے یہ سب چیز کس ہسی کچھ ہوگا جو کومیٹی کا طرف سے انتظام آت ہے بولنٹی اور میمبر سب کو ریڈی کرتے ہیں سب ٹرافی کنٹرول کے لیے اور ہم لوگ سب سے بڑا بات ہے میں دھانیاباد دوں گا پراس پولیس پورس اور میڈیکل والے سف سب پریپیر لی اور ہم لوگ کو کپریٹ کرتے ہیں آج دن بہت اچھا سی گجرا سانتی سے اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں کل بہت بھائیچارار شہر اویتیو پرمپرار شہر آمار ایتی سمبون دھرمار میسی سممسط پالان کرون دی بابان گر سممسط ایتھی سانتی شنکلا شہر پربتی محانند رے پالان کرون دی مو مدھی آسی چی بابان درس پائیں پرتی ورس آسی بابان گر درس پائیں محانند 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 آمار بابان خوشی لگ چی سممسط گر سممسط سممسط سانتی شنکلا شہر پربتی کو پالان کرون تو نمس کار ناظین کرام اس وقت آپ دیکھ سکتے کہ جلسہ بھی چل جلسہ کی محفیل بھی سجائی گئی ہے جو باقیدہ طور چل رہا ہے اور تمام تر جو ہے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح شانتی آمن کے ساتھ اگرز کا اگدتام ہو تو تمام تر جلکی آپ دکھا رہے تھے پولیس کی آہم رول رہی ہے اور آنے والا کل بھی اہم رول رہے گا ہم امیت کریں گے اسی کے